سر میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ دکھانا چاہتا ہوں جمعیت علماء اسلام فضل احمان گروپ کی جو تھوڑی سی تاریخ ہم نائنٹی سے شروع کریں گے انہوں نے کہا تھا اس جماعت میں اس گروپ نے کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے اور یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں فرمایا تھا انہوں نے مولانا صاحب نے لیکن انیس سو ترانوے اور چھانوے ایک تک جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی اس میں انہوں نے ڈیزل پرمٹ لیے محترمہ بینظیر بھٹو کی اس حکومت سے جس کی وجہ سے انہیں مولانا ڈیزل بھی کہا گیا اور چیئرمن فورن افیرز کمیٹی بھی رہے محترمہ کے اس دور میں دوہزار دور میں جب متحدہ مجلس حمل بنی تو ال ایف او پر جب ستمی ترمیم آئی تھی اس پر مشرق صاحب کی امائیت کی اس کے نتیجے میں بلوچستان میں مسلم لیگ کاف کی حکومت میں رہے کے ساتھ حکومت میں رہے خیبر پختونخواہ جو سکت شبہ سرعت تھا اس میں ان کی حکومت پانچ سال پورے کیے اور قائد حضب اختلاف قوانین اور پریکٹسز سے ہٹ کے مولانا فضل الرمان پانچ سال قائد حضب اختلاف رہے قومی اسیمبلی میں یہ دوہزار ساتھ تک ہوا اس کے علاوہ مشرف صاحب کے خلاف بات نہ کرنے پر دو سو روپے پر کنال ڈی آئی خان میں فوجی ارازی جو تھی حکومتی ارازی وہ مولانا صاحب کو زمین دی گئی جو ان کے رشتہ داروں کے اور ان کے پارٹی ورکرز کے نام کی گئی دوہزار آٹھ میں جب اٹھارہ فروری کے الیکشنز ہوئے تو حکومت بنائی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں تین مزارتیں ملی مولانا صاحب کو جو ان کی حکومت کی حمایت کرنے پر اس کے علاوہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمن مولانا فضل الرمان صاحب خود ہے جو بھی ایک وفاقی وزیر کے برابر عوضہ ہے مولانا صاحب کا دوہزار دس میں اب جبکہ آردی ایستی کا معاملہ اٹھا اور مولانا صاحب نے شروع میں اس کی مخالفت کی تو چیئرمن اسلامی نظریاتی کاؤنسل مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا نوڈیفکیشن جاری کر دیا گیا اب مسئلہ یہاں پر یہ آیا کہ اس میں مدت کا تائیو نہیں کیا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ مولانا صاحب کتنی مدت کے لیے چیئرمن ہوگے ان کا یہ ماننا ہے کہ تین سال کا کم از کم نوڈیفکیشن ہونا چاہیے حکومت کی جانب سے یہ نہیں کیا گیا اس وجہ سے یہ مخالفت ہمارا خیالہ کے سامنے آئی ہے انسار عباسی صاحب قیامت قائم ہو سکتی ہے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کو مجرم ثابت نہیں کر سکتے چلیں ٹھیک ہے جی انسار عباسی صاحب آپ نے تحقیق کی آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی دیکھیں ثبوت ابھی میں آپ کو اس طرف آتا ہوں ثبوت کی طرف لیکن سب سے پہلے میں صرف ایک بات کرلوں دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جنرلزم میں غلط خبریں بھی آتی ہیں بلکل آتی ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی صحیفہ لکھتا ہوں میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور اگر غلطی ہوگی تو میں کسی چپڑاسی سے بھی معافی مانگنے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی اور پورے دنیا کے سامنے مانگ سکتا ہوں لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ کسی کی طاقت کی وجہ سے معافی مانگی جائے تو یہ بلکل میں انصار عباسی کم از کم یہ کام اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا جہاں تک جہاں مولانا فضل رحمان صاحب کے کیس کی بات ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مولانا کا کہنا یہ تھا ابھی تک جو ان کے ویوز آئے ہیں ٹھیک ہے یہودی کے ہیں جو مرضی کے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہ پروفیشن جو میں نے اڈاپٹ کیا ہے اللہ گواہ ہے کہ یہ میں نے بتانا چاہتا کہ میرے مذہب سے کیا لگا ہوا ہے میں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا چاہتا دیکھیں چھے لوگوں کو مولانا فضل رحمان کے قریب ترین چھے لوگوں کو بارہ سو کناز زمین ڈی آئی خان میں ملٹری نے لوٹ کی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قریب کوئی بندہ نہیں تھا آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور مولانا آپ مجھے بتائیے گا کیا آپ مفتی عبرار احمد خان صاحب کو جانتے ہیں ان کا مولانا سے کیا تعلق ہے آپ کو بتایا ان کا کیا تعلق ہے آپ خود بتائیں نا سب سے پہلے ان کے سیکٹری ٹو مولانا فضل رحمان صاحب ہیں یہ لیٹر ہے ایڈیوٹنگ جنرل برانچ کا اور دیکھیں اس میں عبرار صاحب کو دو سو کناز زمینہ لوٹ ہوئی ہے یہ میں نے نہیں انصار اباسی نے گھر بیٹھے کوئی سازش کے طرح نہیں لکھا یہ وہ لیٹر ہے اس کا فرض بھی میرے پاس ہے جس کے بعد جو الارٹمنٹ ہوئی ہے یہ ہیں جناب شریف اللہ صاحب جو کہ سیکٹری ٹو مولانا لطف الرحمان صاحب کے جو بھائی ہیں مولانا کے ان کے یہ سیکٹری ہیں یہ جو شریف اللہ صاحب ہیں یہ ان کا جی دو سو کناز پلوٹ جو کہ آرمی کے الارٹمنٹ ہوئی پھر جناب یہ ہے یہ ہے محمد رمضان صاحب یہ شریف اللہ صاحب جو کہ لطف الرحمان صاحب کے سیکٹری ہیں ان کا یہ بھتیجہ رشدہ آ رہی ہے یہ جو محمد رمضان صاحب ہیں پھر یہ مسٹر عبرار علی شاہ یہ ہیں قزن ہیں چیف منسٹر جو پہلے تھے اکرم حندورانی اور انہوں نے ٹی وی پہ بھی اور میرے پاس ریکارڈر سٹیٹمنٹ میں ایڈمیٹ کیا کہ یہ میرے قزن تھے اس کے بعد جناب آتے ہیں یہ محمد اشرف علی خان صاحب یہ بھی لطف الرحمان صاحب کے ساتھ سیکٹری ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے ان کو بھی اور شریف اللہ صاحب کو بھی آپ جانتے ہوں گے یہ ہو گیا جی اس کے بعد یہ آگے جی شہزاد خان صاحب یہ چھٹا آدمی ہے یہ ہیں اکرم درانی صاحب کے انکل ہیں یہ ان کے معمول اور یہ بھی انہوں نے ایڈمیٹ کیا درانی صاحب یہ تو رکومنٹ ری ایویڈنس ہوگی نا لیکن یہ جی ایچ کیوں نے یہ زمین ان کو کیوں دی دیکھیں یہ تو اب ان سے پوچھے نا کہ دو ہزار چار میں یہ آپ نے تحقیق کی کہ نہیں دیکھیں دیکھ سنیں نا اکٹوبر تیز دو ہزار چار کو یہ الارٹمنٹ لیٹر سائن ہوا اس سے پہلے سطوری ترمیم کلیر ہوئی اکتیس دسمبر دو ہزار چار کو پریزیڈم مشرر میں وردی اتارنی تھی جو کہ انہوں نے نئی اتاری اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ ایم اے میں ایک کمپرومائز ایک فرنڈلی اپوزیشن کی طور پر سامنے آئی اور مولانا فضل الرحمان دیکھیں سیاست کرنی ہے جب آپ نے پولٹکس کرنی ہے پبلک آفیس ہولڈ کرنا ہے تو آپ کو ان کوئی جواب دینا ہوگا پھر وہاں پہ میربانی کر کے اسلام کو نہ لے کے آئیں اسلام کو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ ای مسلم اسلام یہ تو ہوگی جی ایس کیو والی زمین اس کے اگلے دن آپ نے ایک اور خبر شاہ کی وہ تو جی ایس کیو نے نہیں دی تھی اس کا بھی مزے کی بات دیکھیں اس کا بھی مزے کی بات دیکھیں وہ ہے جناب انہی کی اپنی گارمنٹ دوہزار چھے میں چھ ہزار کنال زمین انہوں نے لیز کروائی اپنے دس مندوں کو اب ان کا بھی میں آپ کو ریلیشن یہ ہے کینسلیشن آرڈر جو ان کی گارمنٹ میں ایشو ہوا ان کی گارمنٹ میں نہیں ان کی گارمنٹ میں اور یہ ڈیٹ ہے یہ ڈیٹ بھی اس میں لکھئی ہے نہیں یہ کینسل ان کی گارمنٹ نے خود یہ لوٹ کر کے خود کینسل کیوں کیا وہ بروکرسی اصل میں رکاوٹ ڈال لی تھی انہوں نے کہا یہ بہت غلط ہے اور جو ان کی لیز پالیسی تھی اچھا اس میں آپ دیکھیں کون صاحب ہیں دس لوگ ہیں چھے آپ وہ ہیں حاجی عبیداللہ سن آف حاجی رحمتاللہ یہ شریف اللہ صاحب جو لطف الرحمان صاحب کے سیکٹریوں کے بھائی ہیں اہم شریف اللہ خود وہی لطف الرحمان صاحب کی سیکٹری ہیں محمد اشرف سن آف شہزاد خان وہی والے جو اشرف خان صاحب جو ان کے لطف الرحمان صاحب کی سیکٹری ہیں شریف اللہ پھر شریف اللہ صاحب کو دو شریف اللہ صاحب پھر یہاں پہ آگئے دو لوگ محمد ادنان خان کزن آف چیف منسٹر یہ بھی چیف منسٹر دورانی صاحب کے کزن ہیں محمد الطاف یہ نیفیو ہیں شریف صاحب یہ ان میں سے کوئی ڈاکومنٹ میں نے گھر پہ نہیں بنایا اب میں آگے چلتا ہوں نہیں ایک منٹ سر اس میں سے کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ میں نے گھر پہ نہیں بنایا یہ فرد ہیں فرد بھی ہیں اور اتنا کچھ ہے یہ ان میں سے کوئی چیز سازش پتہ نہیں یہودیوں نے کر کے آپ کے ریونیو مل گیا ہے مگر ساتھ ساتھ کچھ کرپشن کے حوالے سے بھی آپ کو لوگ یاد کرتے ہیں مولانا ڈیزل اگر آپ بات یاد کریں اور اس کے علاوہ اس طرح کی باتیں کہ ڈی آئی خان میں بننو میں کڑک میں ٹانک میں آپ نے کوئی ایسی ارازی پر قبضہ کیا جو کہ آپ کی نہیں تھی اس حوالے سے بہت سارے کرپشن کے الزامات بھی اٹھائے جاتے ہیں یہ جو الزامات اٹھاتے ہیں پلاس انسار عباسی صاحب جو ہمارے بہت قریدبل جرنلسٹ انڈرٹ انویسٹیگیشن ہیں انہوں نے بھی آپ کی اخبار میں چند دن روز پہلے ایسی قبر شائع کیا ہے کوئی کے پی ناب ان لینڈز کا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے سلسلہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ الزامات اٹھا رہے ہیں یہ صحیح الزامات ہیں میں ان الزامات پر لانت بیجتا ہوں اچھا اور یہاں تک لانت اللہ لانت اللہ عدد القاذبین کہہ سکتا ہوں تو لانت بیجنے کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے جھوٹ تھی بھی اگر کوئی آگے لفظ ہے تحمت اور بہتان جس سے نہ انبیاء محفوظ رہے ہیں جس سے نہ صحابہ اکرام محفوظ رہے ہیں مجھ پر لگایا جاتے ہیں تو میں تاریخ کے ان عظیم المرتبہ شخصیات کی پیروکاری میں آتا ہوں جو ان قسم کے حالات سے گزرے ہیں اور اس قسم کے لوگوں نے کسی شخصیت کو مجروح کرنے کیلئے اگر حضرت جبریل کو معاف نہیں کیا اگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کو معاف نہیں کیا اگر ان کے صحابہ اکرام کو معاف نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں کہ آج کی اس دور میں ایک نظریاتی اور کردار کی سیاست کرنے کے باوجود مجھ پر کیٹر نوو چالے جائیں میں کون ہوتا ہوں اتنا بڑا آدمی ٹھیک ہے آپ نے ان الزامات پر بھی لانت بھیج دی مگر میں یہ جانا چاہوں گی جیسے نصیر اللہ بابر صاحب آن ریکارڈ ہیں وہ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وزیر الداخلہ رہ چکے ہیں وہ بینظیر بھٹو کے وقت میں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خوش کرنا ہو تو آپ کو قوم کے آج کی اس انٹریو میں ان سوالات کو اٹھانے کے لئے ذرا اس کی بھی آپ وضاحت کر لینا مولانا صاحب مجھے کسی سے ڈکٹیشن نہیں ملی آپ کا ضرور کی یہ ہے آپ کا ٹاسک ہے آپ مجھے اطلاع بتا دیں کہ یہ ٹاسک آپ کو کس نے دیا ہے مولانا صاحب میں اپنا مردے گڑے مردے گڑے کھوڑنا جب معاملات سارے کسی زمانے میں گزر چکے ہیں ہزار ہاں ہزار ہاں مولانا صاحب بہت معجرت کے ساتھ اگر آج کا کوئی بھی گوگل پہ جا کے اگر آپ یہ سرچ کریں گے تو یہ ساری چیزیں بار بار واپس آ رہی ہیں اسی لئے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کا موقع تو چلتی رہے ہیں مجھے اس سے کیا اثر کر رہے ہیں آپ آج یہ سوالات اٹھا کر کیوں ان صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہمارے کردار کو مشکوک کیا اور آج آپ اس کا حصہ بن رہی ہیں ماشاءاللہ نہیں جی میرا کوئی کام نہیں ہے مولانا صاحب کردار کو مشکوک کرنا اسی لئے آپ یہاں سامنے بیٹھیں اسی لئے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں میں کسی اور تیسرے بندے سے نہیں پوچھ رہی آپ سے پوچھ رہی ہوں